پیارے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک اللہ والے اور غیر مسلم لوگ بندروں کی بستی اور کیلے کا باغ کیسے بندر نے بولنا شروع کر دیا اور پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آئیے سنتے ہیں یہ حیران کر دینے والا واقعہ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بستی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی وہاں ایک گھنا جنگل تھا اس بستی کے رہنے والے غیر مسلم لوگ تھے اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں اور کوئی جانور یا درندہ نہیں تھا وہاں پر صرف بندر ہی بندر تھے اور ان بندروں نے کبھی ان بستی والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اس لئے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور سب سے بڑا بندر جو تھا ایک گھنے پیڑ پر وہ بیٹھا رہتا اس کے آگے لوگ اپنے سروں کو جھکاتے اور اپنی دعائیں اس سے مانگتے تھے وہ لوگ ان بندروں کے آگے کھانا ڈالتے اور انہوں نے اس بڑے بندر اور اس کے ساتھی بندروں کے لیے خاص طور پر وہاں کیلے کے پیڑ لگائے ہوئے تھے ظاہر سی بات ہے جہاں کیلے کے پیڑ ہوں گے بندر وہاں پر موجود نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت ایک اللہ والے تھے جو کسی سے ڈڑتے نہیں تھے اور وہ ہمیشہ سفر پر رہتے تھے اللہ والے سفر کرتے ہیں اسلام کو فیلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پیچاننے کے لیے اور لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ جنگلوں میں جاتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ اللہ کا ذکر کر سکیں اور لوگوں سے چھپ کر اللہ کی عبادت کر سکیں اللہ والے سفر کرتے ہوئے اس بستی میں آگئے وہ بہت خوشنما بستی تھی خوبصورت درکتوں سے گھری ہوئی ان کو وہاں پہنچ کر یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا وہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں آیا کیوں نہ میں یہاں پر کچھ دنوں کے لیے قیام کر لوں اور مجھے یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جب وہ قریب آئے تو ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا یہاں پر درندے بھی ہوں گے اور جنگلی جانور بھی موجود ہوں گے لیکن وہ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ پیڑوں کے اوپر بندر ہی بندر بھرے ہوئے ہیں اور وہ بندر ان بستی والوں کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بستی میں آگئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا مسلح بچھا دیا اور قریب کوئے سے پانی نکال کر وضو کیا اور پھر نماز میں مصروف ہو گئے اب بستی والوں میں سے ایک آدمی نے اندر جا کر خبر دی دیکھو دیکھو باہر ایک اجنبی آدمی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے ہم نے اس سے پہلے اسے یہاں کبھی نہیں دیکھا اس بستی کا سردار جو کہ ایک بوڑا آدمی تھا وہ باہر آیا اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں جن کی لمبی سی داڑھی چہرہ نورانی ہیں اور وہ بہت دیر تک کھڑے رہے موہی موہ میں کچھ بول رہی ہیں جب تک اللہ والے نماز پڑھتے رہے وہ سب وہاں کھڑے ہوئے دیکھتے رہے جب آپ نے نماز ادا کر لی تو بستی کے لوگ کہنے لگے اے بوڑے انسان تم کون ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا اللہ والے نے بھی اپنے ذکر کو روکا نہیں لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں اللہ والے نے کہا میں مسافر ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کر لوں تو بوڑا سردار کہنے لگا کیا تم کھڑے ہو کر آرام کرتے ہو تو اللہ والے بولے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ والے نے کہا کیا میں کچھ دن کے لیے یہاں پر رکھ سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہوتو میں آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا نہ جانے ان اللہ والے کی باتوں میں کیا بات تھی ورنہ جو بھی مسافر باہر سے وہاں آتا اگر وہ کہتا کہ مسلمان ہوں تو غیر مسلم اسے قتل کر دیتے تھے اور بندروں کے بیچ اسے لے جا کر چھوڑ دیتے لیکن اللہ والے نے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا مسلحتاں وہ ایسا کر رہے تھے ان کے بیچ رہ کر ان کی فطرت کو دیکھنا چاہتے تھے پھر اسلام کے بعد ان سے کرنا چاہتے تھے اب اس بوڑے سردار نے کہا کوئی بات نہیں آپ یہاں جتنا مرضی چاہیں رہ سکتے ہیں بس ہمارے کام میں کوئی دخل اندازی مت کرنا آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ان کے بوڑے سردار نے کہا اس بزرگ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ باقی لوگ وہاں سے چلے گئے لیکن کچھ ہٹے کٹے نوجوانوں نے کیلے توڑ کر اللہ والے کے آگے رکھ دیئے اور کہا بڑی بات ہے ویسے ہمارا سردار تم پر مہربان ہو گیا ہے خوش قسمت ہو تم اللہ والے بس مسکرائے اور اللہ کا نام لے کر میٹے کیلے کھانا شروع کر دیا وہ بہت لذیذ تھے بھوک بھی آپ کو لگ رہی تھی تو اللہ والے نے جی بھر کر وہ کیلے کھائے آپ اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھی آپ نے دیکھا کہ وہ بندر آپ کو جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہیں لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا پھر رات کو اللہ والے اپنی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت شروع ہو گیا آپ نے فجر کی نماز ادا کی اسی وقت بستی کا بڑھا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اسی بڑے سے بندر کے آگے اس نے سجدہ کیا جو کہ گہری نیند میں تھا جبرن اسے جگایا جا رہا تھا پھر اس کے آگے اس نے دعا مانگنی شروع کی اپنی اپنی دعائیں مانگ کر وہ سارے آدمی اللہ والے کے پاس سے گزرے تو اللہ والے ابھی بھی قیام کی حالت میں کھڑے تھے اور بہت دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھے تو بڑے سردار نے کہا دیکھو تو یہ آدمی کھڑا ہی رہتا ہے یہ کھڑے ہو کر سوتا ہے اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا کرتا ہے اللہ والے کی نماز مکمل ہونے کے بعد سردار ان سے بولا تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کام نہیں کیا جاتا جو تم کر رہے ہو ہم تو ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں تم بتاؤ کہ تم کس خدا کو پوجتے ہو تب اللہ والے نے بتا دیا میں ایک اللہ کو مانتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر میں آرام نہیں کرتا بلکہ نماز پڑھ رہا تھا یہ نماز ہے اور نماز ایسے ہی پڑھی جاتی ہے یہ فجر کا وقت ہے اس کے بعد چار اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں کل ملا کر ہم پانچ نمازیں پورے دن بھر میں پڑھتے ہیں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو وہ بڑا سردار کہنے لگا تم مسلمان ہو یعنی ہمارے دشمن ہم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا تمہارے لیے بہترین لذیذ کیلے اونچے درک سے توڑ کر ہم نے دیئے تم احسان فراموش انسان ہو تم ہمارے دشمن ہو یہاں پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہو تم دیکھتے نہیں ہو ہم کس کی پوجا کرتے ہیں یہ بندر ہی ہمیں دیتے ہیں اور ہم ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں تم جس کے آگے سجدہ کر رہے ہو تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے اللہ والے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو واحد ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے ان بندروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے تم نے دیکھا وہ بڑا سا بندر جو سو رہا تھا تم نے اس کے آگے گھنٹیاں بجائی اس کے آگے دعا مانگی وہ جاگ نہیں پا رہا تھا تم جبرن اسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ تو کبھی سوتا بھی نہیں نہ اسے کبھی نیند آتی ہے تم ان بندروں کی حفاظت کر رہے ہو ان کے لیے اتنے کیلے کے درخت تم نے لگائے ہیں جہاں سے وہ کیلے کھاتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے یہاں سے یہ کیلے ہٹا دیئے تو یہ بندر یہاں نہیں رہیں گے تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے یہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے یہ سنتے ہی وہ سردار بولا اب تو ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس کو مانے اور کس کو نہیں ہمارے دیوتا بندر کی تو نے بہت بے عدبی کی ہے اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا پھر وہ سردار زور سے چلایا اور اس نے ہٹے کٹے لوگوں سے کہا اس بھوڑے کو اٹھاؤ اور بستی سے نکال کر باہر پھینک دو ایک آدمی بولا باہر کیوں سردار انہی بندروں کے آگے ڈال دیتی ہیں جیسا کہ ہم پہلے دشمنوں کے ساتھ کرتے چلے آئے دیکھنا یہ بندر نوچ نوچ کر اسے کھا جائیں گے گاؤں کا سردار بولا ہاں صحیح کہا تُو نے دیکھو تو اس نے ہمارے خلاف کام کیا ہے ہم نے اس کو عزت دی اس سے پہلے کسی کو ہم نے عزت نہیں دی چلو اٹھاؤ اور ڈالو اس کو ان بندروں کے آگے وہ نوجوان آگے آئے اللہ والے کو پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر بندروں کے آگے پھیکنے جا رہے تھے وہ اللہ والے کو اس سے پہلے کے بندروں کے آگے پھیک پاتے تب ہی زوردار آندھی چلنے لگی اتنا شدید توفان آیا کہ جتنے درخت تھے سب اپنی جڑوں سمیت اکڑ گئے اور ایسے اڑنے لگے جیسے کوئی انہیں ہوا میں اڑنے کا اشارہ کر رہا ہو جیسے کوئی ہلکی سی چیز ہوا میں اڑ رہی ہو جنگل کے سارے کیلے کے درخت اڑتے ہوئے ایک سمت جا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور چلے گئے وہ سب کی نظروں سے اوجل ہو گئے پورا جنگل ایک میدان بن گیا جہاں اب نہ کوئی درخت تھا نہ پانی کا کونہ تھا کیونکہ پانی بھی خوشک ہو گیا تھا سوک گیا تھا جیسے اسے کسی نے پی لیا ہو یا ہوا کے ساتھ وہ بھی اڑ گیا ہو نہ کیلے کے درخت تھے بڑی بات یہ تھی بندر وہیں پر موجود تھے ان کو ہوا اڑا کر نہیں لے گئی اب توفان تھما جب سب کو ہوش آیا تو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا آخر ساری رونک کہاں چلی گئی ہماری ساری نعمتیں برباد ہو گئی بستی تھوڑی دیر میں کیا سے کیا ہو گئی اب ویران آبادی تھی سردار موں کھولے کھڑا تھا نوجوان ایک جگہ جمع کھڑے تھے اور اللہ والے کے پر جلال چہرے کو دیکھ رہے تھے انہیں خوف آ رہا تھا لیکن اللہ والے کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا اب وہ لوگ دوڑے دوڑے بڑے بندر کے پاس آئے اور کہا اے دیوتا یہ سب کیا سے کیا ہو گیا تم اس آدمی کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہونا یہ تم کو نہیں مان رہا ہے اس لئے تم نے ایسا کیا ہے یہ کسی اندیکھے خدا کی بات کر رہا ہے اس پر قہر نازل کرو سارے پیڑ پھر سے واپس لے آؤ اب ہمارا کیا ہوگا تم کیا کھاؤگے ہماری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی ہم نے اتنی محنت کی ہمارے دادا پر دادا نے یہ درخت لگایا یہ درخت آن ہی آن میں اتنی دور چلے گئے اے ہمارے بندر دیوتا تم دیکھ تو رہے ہونا اُڑا دو اس مسلمان کو اور سارے پیڑ واپس لے آؤ پانی سوک گیا ہے کوئے کا پانی پھر سے بھر دو ہم جانتے ہیں تم سب کچھ کر سکتے ہو اور تم ناراض ہوئے ہونا اس لئے یہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں ہم سے ناراض مت ہونا ہم تمہارے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ہم اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دیں گے جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے یہ عذاب اسی کی وجہ سے آیا ہے اب بندروں کا سردار جو ایک جانور تھا خود کیا بولتا لیکن ایک اللہ کی گواہی تو وہ بھی دے سکتا تھا اس کو قدرت کی طرف سے زبان عطا کر دی گئی اور وہ بندر بولنے لگا جو اب تک بے زبان تھا اس کا بولنا کیا تھا ایک گونج تھی جس سے سارے مشرقوں کے دل دہل کر رہ گئے بے شک عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں کیا تم عمدے گونگے بہرے ہو کیا نظر نہیں آیا کس نے کیا ہے یہ یہ سب کسی انسان نے کیا کیا کوئی انسان ان پہاڑ جیسے درختوں کو ایک ہی وقت میں اڑا کر لے جا سکتا ہے طوفان کیسے آیا اور تم انسان اور ہم بندر کیوں نہ اڑے ارے بیوقوف انسانوں اس اللہ والے کی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی کون ہے جس نے ہم کو اور تم کو بنایا ہے وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں تم ہمیں مانتے ہو ہمیں مزیدار پھل کھلاتے ہو یہ کیلے ہمارا کھانا تھے ہم کیسے نہ کھاتے ہم کو کھلانے والے تم تھے ہمارے لیے دسترخان لگانے والے تم لوگ تھے جب تم ہماری پسند کی چیزیں ہمیں کھلا رہے تھے تو ہم کیسے تمہارے خدا ہوئے جبکہ اس اللہ والے کا عقیدہ کیا ہے اس کے بعد بندر نے آیت القرصی کا کچھ حصہ پڑھا قرآن کی آیت وہ پڑھ رہا تھا وہ بندر بستی والوں کے موں یہ سب کچھ سن کر کھلے کے کھلے رہ گئے اس نے کہا یہ اللہ والے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں ہم تو اسی کے محتاج ہیں ہم تو وہ پیڑ تک واپس نہیں لاسکتے تمہارے کام کیا کریں گے اب بھی وقت ہے ایک اللہ کو مانو ورنہ تمہاری بستی خندر میں تبدیل ہو جائے گی پھر اس بندر سردار نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا ہم یہاں سے جا رہی ہیں کیونکہ ہماری گزہ ہم سے دور چلی گئی اور جہاں پر وہ درخت ہیں ہمیں اب وہیں پر جانا ہے ہم تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک اللہ کے ہم بھی محتاج ہیں تم بھی محتاج ہو اور اس کی بنائی ہوئی ہم بھی مخلوق ہیں تم بھی مخلوق ہو اس کے اشارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد وہ بڑا سا بندر سردار اپنے تمام ساتھی بندروں کو لے کر بستی سے نکل پڑا اللہ والے کیا کہتے ایک اللہ کی گواہی تو ایک بے زبان جانور دے چکا تھا انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے جانی لگے اتنے میں اس غیر مسلم بستی کا وہ سردار وہ بڑا آدمی دورتا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا حضرت ہمیں معاف کر دیں ہم نے غستاخی کی ہم نے بندروں کے آگے آپ کو ڈالنا چاہا لیکن ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا سب کچھ ختم ہو گیا بندر بھی چلے گئے درخت بھی نہیں پانی بھی ختم ہو گیا ہم تو پیاسے مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا آج تو ایک بے زبان کو ہم نے بولتا ہوا دیکھا جسے کبھی اپنے سامنے ہم نے بولتا نہیں دیکھا تھا آج تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس بے زبان کی گواہی ہم نے سن لی ہم بھی ایک رب کو مانیں گے اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے آپ اتنا کام کر دیں سب کچھ ہمیں واپس کر دیں ہمارے حق میں دعا کریں اپنے رب سے اس بستی کو پھر پہلے کی طرح ہرا بھرا کر دیں اللہ والے نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے میں تو خود اس رب واحد کا ایک ادنا سا غلام ہوں اس کا ایک بندہ ہوں اگر تم لوگ بندروں کو اپنا دیوتا نہیں بناوگے بلکہ وہ جانور ہیں ان کو جانور ہی سمجھوگے میں تمہارے حق میں دعا کروں گا وہ سارے بندر یہاں واپس آ جائیں اور اسی شرط پر وہ یہاں آئیں گے کہ سارے پیڑ یہاں پھر سے اگ جائیں گاؤں کے لوگوں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہوگا اللہ تعالیٰ کے بندے اس اللہ والے نے کہا تم سب ایک اللہ کو مانتے ہو دل سے مانتے ہو در سے نہیں وقتی فائدے کے لیے تو نہیں بڑے سردار نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں بس آپ اللہ سے دعا کر دو اسے منع لو اللہ والے نے دو زانو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی دعا مانگنے کی دیر تھی وہی آندھی پھر سے چل پڑی پھر توفان آ گیا کوئی انسان اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا بس کیلے کی درخت جہاں گئے تھے وہاں سے اڑتے ہوئے واپس آ گئے اور آ کر اپنی جگہ پر پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے پھر اللہ والے نے ان سب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا پوری بستی نے ایک ساتھ مل کر کلمہ پڑھا اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے اللہ والے نے کہا اب مجھے اجازت دیں مجھے آگے جانا ہے آگے جا کر اسلام کو فیلانا ہے اور آج کی بعد آپ لوگ ان بندروں کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں انہیں کوئی تقریف مت دینا اللہ کی عبادت کرتے رہنا اس کے بعد وہ اللہ والے ان تمام لوگوں سے ملاقات کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے اور پوری کی پوری آبادی ایک اللہ کو ماننے والی بن گئی اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزارنے لگے سبحان اللہ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کہانی پسند آنے کی صورت میں آپ اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں بہت جلد ایک اور ایسی ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اللہ حافظ